برائی کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا چھئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتی چھے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر عزوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیوکلینک لاور پاکستان سے آٹیزم یا جس کو ہم اے ایس ڈی کہتے ہیں یہ نیورو ڈیویلپنٹل ڈیس آرڈر ہے اور اس میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ خطرناک بیماری نہیں ہے خطرناک بیماری اس سوالے سے نہیں ہے کہ خطرناک بیماری ہم اس کو کہتے ہیں جس کی تشخیص نہ ہو سکے جس بیماری کی تشخیص ہو جائے وہ خطرناک نہیں رہتی بلکہ اس کو منج کرنا اس کا علاج کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے اور اس کے علاج کے لیے ہمارے پاس وہ سارا محول وہ ہماری سارے ذرائع ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو آپ ذہن میں رکھیں کہ آٹیزم جو ہے وہ عام طور پر بچے کا حمل کے دوران ہی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت سے ہی یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے لیکن عام طور پر بچے کے جو سمٹمز ہیں وہ دو سے تین سال کی عمر میں نمائع ہونا شروع ہوتے ہیں جب بچے کا مختلف قسم کا بہیویر ہوتا ہے وہ بچہ دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے اس کا مختلف ہوتا ہے اور بدلتے ہوئے محول میں وہ ہائپر ہو جاتا ہے جیسے کوئی کسی دوسری جگہ پر یا زیادہ لائٹس میں زیادہ شور میں یا زیادہ خاموشی میں اور بعض بچے سر کو پیچھے کی طرف مارتے ہیں بعض بچے حرکت دیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اور دوسرے بچوں کو وہ اپنے ساتھ مل کر کھیلنے میں دعوت نہیں دیتے ان کے ساتھ مل کر کھیلتے نہیں ہیں دوسرے بچوں کے ساتھ دوسری جگہوں کے ساتھ وہ جلدی فیملیئر نہیں ہوتے ہیں بچے کی اپنی حرکات و سکنات بھی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں سب سے الگ تھلگ کھیلنا پسند کرتا ہے ہمدردی کی فیلنز کا نہ تو وہ خود اظہار کرتا ہے اور دوسرا بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسی فیلنز دے اس کے ساتھ کوئی حمدردی کے جذبات اپنے وہ شیئر کرنا چاہے تو وہ بچہ جو ہے ان کو جذبات کو نہیں سمجھتا ہے کٹھے کھیلنے کو پسند نہیں کرتا ہے بچہ آئی کنٹیکٹ نہیں کرتا ہے اور اس کی موومنٹ جو ہے وہ بعض دفعہ ریدم میں ہوتی ہیں کہ یعنی ایک ہی طرح کی حرکات وہ مستقل کرتا جاتا ہے کبھی اگر فرض کیا وہ آگے اور پیچھے بڑھ رہا ہے تو اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا اگر گردن کو ہلا رہا ہے تو ایک ہی اینگل میں ہلاتا چلا جاتا ہے اگر ہاتھوں کو ہلاتا ہے تو ایک ہی طرح وہ موومنٹ ان کی وہ دیتا جاتا ہے اس کے علاوہ بچے اپنے نام پر ریسپانس نہیں دیتے ہیں ان کو ان کے نام کے ساتھ بلایا جائے تو وہ اس طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور ای ایس ڈی یا آٹیزم جو ہے وہ بڑے بچوں میں بھی ہو سکتا ہے یا بڑی عمر کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حمل کے دوران ہی بچوں کو ایسا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو سن نہیں پاتے ہیں ان کی سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آٹیزم نہیں ہوتا ہے اگر وہ سننے پر ریسپانس نہیں کرتے ہیں تو اس کو آٹیزم کی بماری نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اگر اس کے کوئی سماعت کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کیا جائے نہ کہ اس کو ہم آٹیزم میں ڈال دیں بعض اوقات جنرل ڈیویلٹمنٹ نہیں ہوتی ہے بعض اوقات بچیوں میں جنرل ڈیویلٹمنٹ خاص طور پر نہیں ہوتی خاص طور پر پانچ سے چھ سال کے عمر کے قریب جو ہے بچیوں کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو مختلف انداز میں حرکت دیتی ہیں تو اس کو ہم ریڈ سنڈروم کے نام سے جانتے ہیں تو یہ بھی ایک دونوں میں فرق کرنا یا ان میں دونوں میں امتیاز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ریڈ سنڈروم ہے یا آٹیزم ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ایک ڈاکٹر ہی زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے لیکن میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آٹیزم کے بچوں کے لیے فیملی سپورٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کوئی بھی اس کا علاج کرائیں یا کوئی بھی تھرابی کرائیں لیکن اس کے ساتھ اگر اس کی فیملی کی سپورٹ نہیں ہے تو وہ اتنے زیادہ فروٹ فول نہیں ہوتی ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ والدین کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے فیملی میمبرز کے سے چھپا کرنا رکھیں اس کے مسائل کو سب کے سامنے بیان کریں کہ ہمارا بچہ جو ہے آرٹسٹک ہے اور اس پہ ہم نے سپیشل توجہ دینی ہے یہ جو ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے تو اس کے لیے تمام خاندان کی خصوصی توجہ چاہیے ہے زیادہ سے زیادہ چیزیں سارے فیملی میمبرز ہیں اس کو سکھانے کی کوشش کریں اس کو سوشل سکل جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں اس کو لینگویج کے مختلف جو سپیچ کے جو ورڈز ہیں اس کو سکھانے کی کوشش کریں استہ استہ پورے جملے بولنا سکھائیں ہر چیز میں اس کو سپیشلی توجہ دیں اس کا اگر یا شدت پسند ہو یا کسی چیز کو وہ بار بار دوہر آرہا ہو تو آپ کے اندر بھی یہ ایسی سکل ہونی چاہیے کہ اس رویے سے اس کو کیسے ڈائیورٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں وہ مختلف قسم کی عدویات دے کر بھی یہ کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ بچے کو بیٹھنا سکھانا اس کو چلنا سکھانا اور اس کو سوشل سمائل سکھانا یا اس کو جو سیڈ یا اس کو ہیپی موڈ کے بارے میں اس کو بتانا کہ کون سا جو ہے کس موقع پر آپ نے کس طرح کا اپنا رویہ اپنانا ہے تو یہ ساری چیزیں سکھانی ہوتی ہیں اصل میں یہ بچے جو ہے ان کے مائل سٹون جو ہے ان کو وہ لیٹ اچیو کرتے ہیں یعنی بچہ لیٹ بولنا شروع کرتا ہے لیٹ جو ہے وہ ریسپانس دینا شروع کرتا ہے لیٹ آئی کنٹیکٹ اس کا شروع ہوتا ہے لیٹ ہی وہ چلنا شروع کرتا ہے جب اس طرح کی علامت ہوں تو انس میں اگر خاندان جو ہے یا فیملی جو ہے وہ اس کے کوپریٹ کرے تو یہ مائل سٹون جو ہے وہ اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے یعنی وہ جلدی سیکھ سکتا ہے خاندان میں اگر آرٹیزم چل رہا ہو تو پھر یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ بھی آرٹیزم والا ہو سکتا ہے اس لیے اگر کسی خاندان میں آرٹیزم کے بچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے خاندان میں ہی شادیاں نہ کریں فرسٹ کزن میریج عرصہ سے چلی آ رہی ہو تو یہ آرٹیزم کا جو ہے وہ کاز بن سکتی ہے اس کے علاوہ اگر جو میاں بی بی کے اندر جو ہے منشیات کا رجوہان ہے شگرپ نوشی ہے یا اس کے علاوہ دیگر منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہے اس کے وجہ سے بھی بچے جو ہے وہ آرٹیسٹک پیدا ہو سکتے ہیں اور حمل کے دوران میں اگر حاملہ کو سٹریس ہے تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ بن سکتا ہے اس کے علاوہ مزرعہ صحت محول میں اگر وہ رہیش پذیر ہے وہ جوڑا تو اس کی وجہ سے بھی ان کا بچہ جو ہے آرٹیسٹک پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے یہ ٹرگرز ہیں ان سے بچنا تو ہر ایک کو چاہیے لیکن ان سے آٹھتے ہوئے بھی اگر کوئی بھی وجہ نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی کچھ ایسے ان نون کازز ہیں جن کی وجہ سے یہ بچے جو ہے وہ آرٹیسٹک پیدا ہو جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ یہ منیجیبل بھی ہے ٹریٹیبل بھی ہے بس اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے جیسے اس کے لیے سپیچ تھرپی ہے اس میں سائن لینگویج ہوتی ہے کمیونکیشن ہوتی ہے وربل اور نان وربل کمیونکیشن ہے اس کو سکل دی جاتی ہے پھر اکوپیشن تھرپی ہے جیسے کپڑے پہننا ہے برش کرنا ہے دیگر معمولات زندگی کو کیسے جو ہے وہ انجام دینا ہے مختلف قسم کے مینرز جو ہیں وہ سکھائی جاتے ہیں ان کو بیہیویر تھرپی کی جاتی ہے ان کی اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ اپنے اگر آپ کا بچہ خدا انخواستہ آرٹیسٹک ہے تو اس کے لیے آپ اس کی روٹین کو فورا نہ بدلیں وہ جو کام کر رہا ہے جیسا چل رہا ہے ویسا ہی اس کو چلنے دیں ورنہ وہ فور ہی چڑچڑا ہو جائے گا بلکہ اس کی روٹین کو بدلنے کے لیے آپ آہستہ آہستہ اس کے اندر چینج لائیں اور گریجلی اس کو جو ہے نو وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز کروا کے تو اس کو اس چینج کی طرف لے کر آئیں اچانک جب آپ اس کو فوراں منع کریں گے تو وہ اس کو پکنی کرے گا اور اس کی وجہ سے اس کے اندر جو بیہیویر ہے وہ اس کا تھوڑا شدت پسند ہو جائے گا تو اس لیے اس کی چینجز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کی جائیں اس کے علاوہ اس کو فیزیکل ایکٹیوٹیز میں مصروف رکھا جائے اور وہ اجتماعی قسم کی جو ہے وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوں جیسے رننگ ہے اکسرسائز ہے مختلف قسم کی اور اسی طرح سے آپ اپنے جو آٹیزم کا جو شکار بچہ ہے اس مرض میں مبتلا بچہ ہے اس کو مختلف قسم کی چیزیں جو ہے وہ کٹھے کرنا سکھائیں جیسے اجتماعی طور پر جیسے آپ کسی چیز میں ٹرن لینا کسی چیز میں اپنی باری کا انتظار کرنا کسی چیز میں اپنی باری پر اپنا کام کرنا یہ چیزیں سکھائیں اس میں جو مختلف قسم کے کھیل ہیں جیسے کیرم ہے لڈو ہے کارڈ گیمز ہیں یہ بچوں میں متعارف کرائی جا سکتے ہیں ایسے جو بچے ہوتے ہیں اور ان کو کھیل ہی کھیل میں مختلف قسم کے مینرز سکھائے جا سکتے ہیں ان کے سامنے بہت سارے کام کر کے بھی دکھائے جا سکتے ہیں ایسے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ آپ آپ ایک رول موڈل کے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں آپ خود کر کے دکھائیں جو کام ہے پریکٹیکلی کر کے دکھائے جائے بچے اس کو اس کو کوئی ڈائریکشن دیں اس کو کمانڈ دیں اس کو کوئی حکم دیں جس کو وہ انجام دیں تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ یہ بچے اس طرح سے یہ کام کر پائیں اسی طریقے سے جو بچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ایسے کریں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوں کوشش کریں کہ ان کو ایسے کام سکھائیں اپنے زندگی میں وہ بہت سارے کاموں میں خود ڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور جیسے آپ اس کو ہینڈ واش کرنا ٹوٹ ورش کرنا اس کو ہیپی اینڈ سیڈ جو ایموشنز ہیں ان کو جو ہے وہ کنٹرول کیسے کرنا ہے تو یہ چیزیں دکھائی جائیں اس طریقے سے اپنے موں کے مختلف قسم کے سائیں بنا کر ان کو بتایا جائے کہ ہم نے بنانا کیسے کہنا ہے بنانا بنانا ایپل 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 اس کو بار بار یہ کہہ کر اس کو پریکٹس کرائیں اور اس کے آئی کنٹیکٹ کے لیے مختلف قسم کی ساؤنڈز جو ہیں وہ نکال سکتے ہیں آپ اپنے موں سے یا اپنے کسی کھلونے کے ذریعے سے تاکہ وہ آپ کی طرف دیکھنے کی جو ہے وہ توجہ کی کوشش کریں اور پھر یہ ہے کہ اس کو ایسی ضرورت پر بولنے پر اکسائیں جیسے اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو فوری طور پر پانی نہ دے دیں بھلکہ اس کو کوشش کریں کہ وہ مانگنے کی کوشش کریں کہ میں جو پانی دو یا وہ اپنا آپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں یا گلاس کو پکڑتے ہوئے آپ تھوڑا انتظار کریں تاکہ وہ پکڑ سکے اور پکڑتے ہوئے وہ آپ کی طرف دیکھیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ والدین جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ والدین کو بھی اس کی ٹریننگ کروانے کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بچوں کو اجتماعی سرگرمیوں میں مصروف رکھ سکیں جیسے وہ ان کو کہیں clapping the hands یا let us start the coloring یا اس طرح کی جو چھٹ چھٹی چیزیں ہیں وہ کہہ کے بچے کو پریکٹیکلی یہ کام کروانے کی کوشش کریں ہمیپیتھی میں بہت ساری میڈیسنز ہیں جو آٹیزم میں بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں عام طور پر ہم بچوں میں ان کے علامات کے مطابق آگاز میں اس کو ٹیور کلونیم سے آگاز کرتے ہیں اور بعض دفعہ ان کا behavior مختلف قسم کا ہو تو ان کو سیٹرامونیم دی جاتی ہے پھر ان کے جو اسابی مسائل ہیں تو اس کے لیے ہم اس کو پلمم میٹ دیتے ہیں پھر ان کے یہ جو پدیشی مسئلہ ہے اس کی بہتری کے لیے ہم ان کو بریٹا کارپ دیتے ہیں اور یہ تمام میڈیسن ہائر پٹنسی میں دی جاتی ہیں اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جیسے ہائیو سائیمس ہے اور جتنی بھی جو آرٹیزم پہ ہمیپتھی کی میڈیسن ہیں ان میں بائیو کیمک کا تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کردار ہے اور ان ساری میڈیسن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ بچے میں یہ جو مائل سٹون ہیں ان کو جلدی جو ہے نا وہ اچیو کرنے میں یہ جو میڈیسن ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہیں بشرتے کہ ان کے والدین بھی اس کے ساتھ پورا پورا کوپریٹ کریں بہت شکریہ اللہ حفیظ اسلام علیکم شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اک کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کھونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کیلئے رابطہ کیجئے 0303 78803